بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیبل کو اگر ہم نے فورمیٹ کرنا ہے اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم انسرٹ میں جا کے ٹیبل انسرٹ کریں گے جیسے ہم ٹیبل انسرٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈیزائن اور یہ آپشنز جو ہے وہ آ جائیں گے فرض کریں مجھے اس کو یہاں سے اس کی ڈیزائننگ چینج کرنی ہے یہ بنانے اس طرح سے کرنے یا اس کے اوپر اس کے کلدر چینج کرنے اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے مجھے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ شیپنگ کرنی ہے اس کا کلدر اس کے اندر ایڈ کرنے بورڈر کا جو سٹائل ہے وہ چینج کرنے تو وہ ہو جائے گا اور اسی طرح سے یہ جو لائنگ ہے اس کا اگر مجھے سائز چینج کرنے ہے تو وہ سائز چینج ہو جائے گا جہاں جہاں پہ میں کلک کروں گا وہاں سے ہوتا جائے گا اور اگر اس کے اوپر مجھے سب سے یہ میں نے بنا دیا اور اس کے بورڈرز مجھے جو ہے وہ ختم کرنے ہے تو یہ آپ کو کوئی بھی لائن نظر نہیں آئے گی اور لیکن اگر اسی طرح سے ہم اس کے اندر بورڈرز کو ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم بورڈرز کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو کسی طرح سے بھی ہم اس کے ڈیزائن کو اس کی فارمیٹنگ بنا سکتے ہیں تو اگر اس کو جسٹ میں چاہتا ہوں کہ ٹاپ پہ اور بورٹم میں لائن آئے اور لائن کا ڈیزائن ہم نے آرڈی جہاں وہ سیٹ کیا تھا یہ لائن بن جائے گی چونکہ ہم نے اس کے ڈیزائن کے اندر ڈبل لائن آئیڈ کی تھی تو اس وجہ سے اس کی جو لائن ہے وہ ڈبل ہو جائے گی